اسلام علیکم بھائی یوٹیو فیملی ہوپولی آپ سب ٹک ٹاک ہوں گے الحمدللہ ہم بھی بلکل ٹھیک ٹاک ہیں ہماری طب سے آپ سب کو چاند رہت بہت بہت مبارک ہو بلکہ جب آپ لوگ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے تب ہی دوگی ہوئی چورو ہوگی ہو نہیں ہے آپ کو عید مبارک ہو اچھا جی جیسے ہی پتا چلا چاند نظر آگیا ہم سب نے بھی بزار کا رخ کیا کیونکہ بہت ترسے بعد شادی کے بعد آٹھ سات آٹھ سال بعد ہم لوگ چوڑیاں شڑانے گئے تھے وہ بھی میری ماما ہی تھی تو انہوں نے بولا چلو بھئی اس برنا ساری لڑکیاں بچیاں چلیں جا کے چوڑیاں پہن کیا تھے کیونکہ یہ بھی پہلے بہت زیادہ ٹرینڈ تھا کہ جون ہی دونیاں سب نے جانے چوڑیاں پہنے لیکن اب یہ سب کچھ ہتم ہو گیا لیکن آج ہم لوگ یہ ہمیں بہت اچھا لگا اتنے مزے کہ اچھا لگ رہا تھا سٹالز لگے ہوئے تھے چوڑیوں کے اور بیگز کے اس کے علاوہ نیچے لوگوں نے یہ جوتوں کے سٹالز لگائے ہوئے تھے بہت اچھے لگ رہے تھے یہ دیکھیں کتنے زیادہ بیگز کے سٹال ہیں ایون آہ عام دنوں میں ایسے یہاں پہ اتنے سٹالز نہیں ہوتے بزاروں میں لیکن آج چاند رات کی وجہ سے ہر ایک سٹال لگا ہوا تھا ہم نے بس چوڑیاں ہی لینی تھی اس کے علاوہ ہمارا کوئی کام نہیں تھا اتنا راشتہ اتنا راشتہ اس وجہ سے صرف ہمیں ایک شاپ پہ گیا جہاں پہ ہمیں پتا تھا کہ ہمیں ہر طرح کی چوڑیاں مل جانی ہے بس وہاں سے ہم سب نے چوڑیاں پسند کی ساتھ ہی سب نے پہننا شروع کر دی سب نے بولا کہ نہیں ہم تو یہ پہن کے جائیں گے گھر ہم نے ایسے نہیں جانا مطلب گھر یہاں سے بزار سے پہن کے جانا ہے بچیوں سب نے تو پہن لی تھی اور بڑے جو ہم لوگ تھے ہم لوگوں نے نہیں پہنی تھی ہم نے کہا انشاءاللہ ہم لوگ صبح پہننے کے تیار ہو گئے یہاں پہ دیکھئے آئیزہ لائبہ اپنی چوڑیاں دکھا رہی تھی دونوں نے پہنی ہوتی کتنی اچھی لگ رہی تھی یہاں پہ پھر میں نے کچھ جولری دیکھی بٹ مجھے کچھ سمجھ نہیں آئے کیونکہ بہت لیٹ ہو گئے تھے پھر ہم لوگ فٹا فٹ گھر آئے گھر آئے کہ مہندیاں لگانا سٹارٹ ہو گئے یہ سب تو مہندیاں لگا رہے تھے اور میں میرا کام تھا کچھن میں جانا ہے اس وجہ سے میں نے فٹا فٹ ٹائمز آئے کی بغیر میں کچھن میں چلی گی میں نے یہاں پہ میٹھا بنا رہا تھا کیونکہ میں یہاں پہ لبے شیری بنا رہی تھی اس وجہ سے ایک سیٹ پہ میں نے دودھ بوائل ہونے کے لیے رکھ دیا تھا اور ایک سیٹ پہ یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے اس میں نا وہ جو کلرفل سوئی ہیں ہوتی ہیں نا وہ بوائل ہو رہی تھی آج کی ویڈیو میں کوئی بھی ریسپیز بغیرہ نہیں آج کی ویڈیو میں بس روٹین ہے کہ ہماری چانل رات پہ کیا روٹین ہوتی ہے یہاں پہ یہ دیکھیں اسٹکس کو ریڈی کر رہے ہیں کیونکہ میں نے نا ایک ڈیکور کرنا تھا تھوڑا سا ایت سے ریلیٹڈ وہ اپنے ڈائننگ کے ساتھ اس وجہ سے میں نے یہ کرواری تھی یہاں پہ پھر میں کچن میں آگئی کیونکہ دودھ میں بوائل آگیا تھا پھر میں نے فٹا فٹ اس میں کسڈر ڈالا اس کو ٹھک ہونے تک میں نے پکایا پھر اس کے اندر میں نے جو کلرفل سوئی ہیں بوائل کیوں ہی تھی وہ ساری ایڈ کر دیا اس کو میں مکس کروں گی دو تین مین ٹور میں پکاؤں گی اور چولا بند کر کے اس کو ٹھنڈا ہونے کے لئے رکھ دوں گی میرے مینیو میں تھا کہ میں نے لبے شیری بنانا ہے ساتھ میں نے جو ٹی کیک ہوتے ہیں نا دو دو ٹی کیک میں نے بنا لیے تھے ایک ایک تو سمپل تھا ہارٹ ملک ٹی کیک اور ایک کے اندر میں نے نا ذرا وہ جو چوکلیٹ سپرنکلز ہے نا وہ ایڈ کر دی تھی تاکہ تھوڑا سا کلر اور ٹیکچر چینج ہو جائے اور ساتھ میں نے ڈونٹس بنائے تھے اور ساتھ ہی ساتھ ناشتے کے لئے میں نے نہاری بنا لیا کیونکہ ہم لوگ ہمارا دل تھا کہ صبح ہم لوگ جب سب نماز کے بعد آئے نا تو اچھا سا ناشتہ کریں اس وجہ سے یہ سب چیزیں میں نے رات میں بنا لی تھی صبح ٹائم نہیں ہوگا یہاں پہ میں ہارٹ ملک کیک ریڈی کر رہی اس وجہ سے میں نے اس کے اندر ہارٹ ملک ایڈ کر دیا تھا مکس کیا اور اس کے بعد اس کو میں نے بیک ہونے کے لئے رکھ دیا پھر فٹا فٹ میں نے نہاری کی طرف آئی نہاری میں نے کہا ککر میں بناتی ہوں میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں دوسری طرح بناؤ یا میں نے آئل ڈالا گوش کو ایڈ کیا گوش کو بھون لیں گے ہم لوگ چار سے پانچ منٹر اچھے طریقے سے جب تک اس کا نا کلر تھوڑا سا چین نہ ہو جائے سمیل ہتم ہو جائے پھر اس کے بعد میں نے لیسن ایدر کا اس میں پیسٹ ایڈ کر دیا اس کے ساتھ میں میں نے دوبارہ تین سے چار منٹ اس کو بھون لوں گی اچھے طریقے سے پھر میں نے اس میں نہاری مسالہ ایڈ کیا اس کے ساتھ مکس کیا یہاں پہ لبے شیری دیکھیں آدھا ریڈی تھا اس کے اندر بس میں نے آئسکریم ایڈ کی ونیلا فلیور کی آئسکریم ایڈ کی اس کو ہم مکس کریں گے اور جو جو آپ کے پاس فروٹس ہیں اس کو کٹ کریں اس کو بیچ میں آپ ایڈ کریں آپ کا نہاری کی طرف آگی کیونکہ اب ٹائم کافی زیادہ ہو رہا تب میں نے کام حتم کرنا تھا پس یہاں میں نے بھونہ پانی ڈال کے اس کو میں نے چھوڑ دیا پکنے کے لیے اب میں اس کے اندر کچھ ڈرائی فروٹس ایڈ کر دوں گی کچھ نہیں کافی زیادہ میں نے اس میں ڈرائی فروٹس ایڈ کی ہیں اس کے بعد میں نے ایک یہ پتلی والی جیلی بنائی تھی کہ مجھے اس کے اندر مکس کرنی تھی پھر یہاں پہ میں نے جو دوسری جیلی ریڈی کی تھی وہ میں نے باول میں ڈال دی اور اس کے بعد سارا لبے شیری جو تھا نا وہ میں نے اس کے اوپر ڈالا اور اینڈ پہ ہم اس کے اوپر سمپل دوبارہ سے جیلی ایڈ کریں گے مطلب جو جو آپ لوگ ایڈ کرنا چاہے آپ لوگ کر سکتے ہیں یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے یہاں پہ میں نے گرین اور ریڈ جیلی ایڈ کی اور کچھ ڈرائی فروٹس ایڈ کی اور اس کے بعد بس اچھا میں آپ کو نا اپنی ڈیکوریشن دکھاتا ہوں میرے پاس کوئی بھی نہیں تھا میں نے یہ سارے کام اکیلے کی ہیں اس وجہ سے نا میں ان سب کی شوٹ نہیں کر سکی یہ جو میں نے ڈیکوریشن بھی ہلکی پھلکی کی ہے نا مجھے تنی اچھی آتی نہیں ہے لیکن بس مجھے شوک ہو رہا تھا کہ نہیں تھوڑا وہ تو ہونا چاہیے نا جہاں ہم نے ناشتہ کرنا ہے تھوڑا اس کو سپیشل بنائے پتا چلے کے یہاں پہ ہم نے عید کا ناشتہ کرنا ہے یہاں پہ پھر میں آیا کی تھی تھوڑے برطن سیٹ کرنے کی ہمارے کیک بھی ریڈی ہیں میں دکھا رہی تھی اس کے بعد ہماری نہاری بھی ریڈی ہے اور ساتھ ہی ساتھ میں نے ڈونٹس بھی بنائے تھے نا میں آپ کو بتا رہی تھی وہ بھی ریڈی ہے لیکن اس برد جو ڈونٹس ہیں نا میں نے وہ درمیان یہ ایسے گول والے بنائے تھے میں نے دوسرے نہیں بنائے تھے جو پہلے میں بناتی ہوں وہ نہیں بنائے تھے بس میں نے ڈونٹس کو اچھے طریقے سے ڈیکور کی یا ریڈی کی آئی ہو آپ کو یہ میری چھوٹی سی ویڈیو پسند دائیے پسند دائیے تو لائک کر دیں چلے سبسکرائب کر دیں پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ آپ کے ساتھ صبح اپنی اید ویلوگ کے ساتھ اپنا حیاء رکھئے گا اللہ حافظ